ہیلو ایبریوان ملکم ٹو ای آر وائی ٹیم سلمان خان اور کرن جوہر فان لی دابوی کی اوفیشل انانسمنٹ کرنے جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ کرن اور سلمان خان نے فلم کو لے کر اپنے سارے معاملے سلجھا لیے ہیں اور اب وہ فلم کے کام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں سب سے پہلے فلم کا اعلان کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پڑے خبر کافی جن سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ایسا دعوی کیا جا رہا ہے اور دین کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا مگر فنس کے بھی اس خبر آتی ہی کہ فلم کا اعلان ہونے والا ہے یہ خبر آگ بن گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ انانسمنٹ بلکل سنامی کی طرح ہوگا سلمان خان اس مووی کی پہنی جھلے کے ساتھ بہت بڑا بھی سپورٹ کرنے کی تیاری میں ہیں اس لئے وہ خود پرسنل لیور پر اس پر محنت کر کے جیر جان لگا رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا سلمان نے اپنی فیس کم کی ہے یا پھر سلمان خان کو کرن جہور نے فیس دے دی ہے یا تو انہوں نے کوئی اور سلوشن نکار دال ہے مگر جو بھی ہو فینس کے لیے اپنی تسلیف ضروری ہو گئی ہے کہ فلم بن رہی ہے اور صرف سلمان خان کے ساتھ بن رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات نہیں ہونے والی ہے کہ اس فلم کو کرن جہور نے سلمان خان ملن کر کتر جناؤ کرتے ہیں وہیں فلم کی ہیروین کو لے کر بھی ترہ ترہ کی نیوز وائرل ہو رہی ہے کبھی کہا گیا کہ فلم میں رشاہ کشنا نظر آئیں گے تو کبھی فلم سے گمان تھا کہ رودر پروبوب کا نام بھی چڑا ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار فلم کی ہیروین فائنل کرنے کے بعد ہی کرن جہور اور سلمان خان اس مووی پر ٹھپا لگائیں گے پھر اس خبر کو سننے کے بعد آپ مووی کو لے کر کتنے زیادہ ایکسائٹیز ہو گئے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا اور ساتھے ساتھ ایسی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ رہیں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ